بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب کیریت سے ہوں گے تو دوستہ میں ہوں معظم جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایلیا کنسلٹر آج ایک اچھی نیوز تھی سوچا آپ تمام سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتا چاہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلین امبیسی کو لے کے آپ تمام سٹوڈنٹس کے ذہنوں میں ڈیفرنس حوالات ہوتے ہیں کہ ڈبلوما کے ریشو کیسی ہے تو آج ایک اپڈیٹ تھی میرے پاس کی الحمدللہ خدا نے آج ایک بچہ محمد رحمان نام اس کو ویزا گرانٹ ہوا اس بچے کے پروفائل کا ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ اس نے ویزا پروسیڈن کب کروایا تھا اس کا آئیٹس کتنا سکور تھا ڈگری میں کیا تھا یا ڈبلوما میں کیا تھا بینک سٹیٹمنٹ کتنی تھی کتنی اس کے اکانٹس میں جو ہے وہ فانڈز موجود تھے ٹرازیکشنز کی میں تھے یا ون ٹرازیکشن تھی اور اس کے ارابہ بات کریں گے مارکس پرسنٹیج کی لاسٹ ایڈیوکیشن کی گیر کی تو کافی ساری چیزیں اس ویڈیو کے تھو آپ کو کلیر ہوں گی تو یہ ہماری ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں گا اور اب تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں کیونکہ میں آسٹریلیا بولی کے آپ کے لیے زبردست ویڈیوز وہ آپ کے لیے شیئر کرتا رہوں گا تو سبسکرائب بات کرتے ہیں اس ٹوڈنٹ کا نام محمد رحمان اس ٹوڈنٹ کا تعلق ڈسٹرک گجاوالا سے تھا اور اس ٹوڈنٹ کا پروفائل اگر ہم ڈسکس کریں میٹرک سے آن ورڈ سٹارٹ کریں تو دو ہزار اٹھارہ میں اس نے اپنا میٹرک جو ہے وہ پاس کیا تھا اور مارکس پرسنٹیج یہ دیکھا جائے تو اوٹ آف ایلیون ہنڈرڈ سیون فیٹی ون اس کے مارکس تھے میٹرک میں دو ہزار اٹھارہ کا پاس آؤٹ تو دو ہزار اٹھارہ میں جیسا اس کا میٹرک تھا تو اس کے بعد دو ہزار بیس میں سٹوڈنٹ جائے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا تھا سی گریڈ تھا گیارہ سو میں سے اس کے سکس زیرو فورڈ اس کے مارکس تھے اور آئی سی ایس اس بچے نے پڑھا ہوا تھا اچھے کمپیٹر سی ایب جیکٹ چونکے رکھے ہوئے تھے اور آگے ہمیں کورس جو تھا وہ چوز کرنا تھا تو ہم نے کورس چوز کیا ڈپلوم آف انفرمیشن ٹیکنالوچی اچھے اس کیس کو میں بتایا چلوں کہ کافی ٹائم لگا ہم نے سٹارٹ میں اس بچے کو جو ہے وہ کوشش کیا کہ اس کا بیچر کے لیے اگمیشن ہو جائے چونکہ اس کا آئیڈز کا سکور جو تھا وہ تھا اوورال سیس یہ کرنے ایک میڈیول کی وجہ سے اس بچے کا بیچر کے لیے دعفع ہونا ممکن نہیں تھا کیونکہ اس کی سکور کچھ یوں تھے کہ لیسننگ 6.5 ریڈنگ 6 رائٹنگ 5.0 اور سپیکنگ 6 اور اوورال اس طرح 6 مہن تھے لیکن انفرچنیٹلی جو رائٹنگ میں 5 سکور تھا اس وجہ سے ہمیں کسی بھی کالج سے بیچر کے لیے اگمیشن وہ پوسیبل نہیں تھا کیونکہ دو ریزنز تھی ایک تو سٹڈیویں گیپ اور دوسرا جو تھا اس کا آئیڈز کا سکور جو ہے وہ ایک میڈیول ڈسٹرگ تھا جس وجہ سے بیچر کے لیے دافلہ نہیں ملا تو ہم نے فائنلی تقریباً دو سے تین ماہ ہمیں اگمیشنز کو لے کے لگے اور اس کے بعد فائنلی ہم نے ڈیسائیڈ کیا اور سٹوڈنٹ سے کنسر کیا تویٹا آپ کا ڈیگری کے لیے پوسیبل نہیں ہو پا رہا ہم نے کافی سارے کالجز کو اپروچ کیا لیکن اب آپ کو یہی فائنل کرنا پڑے گا بھی ڈبلوما کے لیے بلائیڈ کرنا پڑے گا ڈبلوما کے حالات آپ سب کی نظر میں تھے کہ ریشو اس میں کوئی خاصی اپنی اچھی نہیں تھی لیکن ہمیں اگمیشن دیا کنگسٹن کالیج نے جو کہ سیڈنی کا ایک کالیج ہے اور اب تک الحمدللہ بہت سارے بچے اس کالیج میں جا چکے ہیں ایون دو کہ بہت سارے ریفیزمز کسیز جو ہے وہ ری اپلائی ہوئے اس کنگسٹن کالیج نے سی اوئی دی اور ہم نے دوبارہ اپلائی کیا اور الحمدللہ بچوں کا اس میں سیکنڈ اٹیمپ میں بھی ویزا ملا اچھے کنگسٹن میں ہم نے جو کورس کیا تھا ڈبلوما آف انفرمیشن ٹیکنالوجی لیڈنگ ٹو اڈوانس ڈبلوما آف انفرمیشن ٹیکنالوجی اور اس کا ٹوٹل دیوریشن جو تھا دو سے اڈائی سال کا ٹوٹل کورس کا دیوریشن تھا فیس جو تھی فائیو تھاوزنڈ آسٹریلین ڈالر تھی اور اگر بات کریں بینک سٹیٹمنٹ کی تو بینک سٹیٹمنٹ سٹوڈن نے پروائیڈ کی تھی اپنے اکاؤن میں سکس میلین ایم سی بی میں اس بچے کا اکاؤنٹ اس نے ساٹھ لاکی سٹیٹمنٹ جو ہے پروائیڈ کی تھی اب اس کا کیس جو لوج کیا تھا وہ آلموسٹ امبیسی کے اندر کیس جو ہے وہ سوا مہین آ رہا یعنی ہمیں ایڈویشن پر لیں کہ کافی تاخیر ہوئی کورس سیلیکشن کے لیے کالی سیلیکشن کے لیے لیکن جب ہم نے کیس کو امبیسی کے اندر بھیجا میڈیکل بائیو میٹرک ہم نے میڈیکل پہلی سے کروا لیا تھا اور بائیو میٹرک ظاہر ہے ویزا لوج کرنے کے بعد ہی کیوں ہو سکتا ہے تو اس طرح اس مچے کو قدار نے کامیاب کیا اور بہت جن جائے وہ اس کو ویزا اپلیکیشن سی سکسیس وی نو ڈاؤٹ اس سٹوڈنٹ کو ہمارے ساتھ کافی مہینے انتظار کرنا پڑا چونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایڈمیشن بیچرک یہ ممکن نہیں ہوتا رہا تھا اور ہمیں فائنلی پھر ایک ڈیسیزن لینا پڑا کہ ڈیپلومہ کے لیے اپلائی کریں لیکن فائل الحمدللہ بڑے اچھی سے اور احتیاط سے جو ہے وہ پریپیئر کر کے جب ویزا اپلیکیشن لوج کیا تو الحمدللہ فائنلی آج کی ڈیٹ میں چوبیس اگست کو اس بچے کو آرگی مارننگ جو ہے آسٹریلین ویزا گرانٹ ہو گیا جیسے ہیں کہ ابھی کل میں نے ویڈیو شیئر کی جس میں میں بات کر رہا تھا کرنٹ ویزا ریشو کی تو الحمدللہ کہ کافی دیر کے بعد صحیح لیکن ایک پوزیٹیو نیوز جو ہے وہ امبیسی سے دیکھنے کو ملی کہ ایک ڈیپلومہ تھا بچے کا جو گیپ بسٹڈی میں تھا گیپ کو بات کریں تو جو اس نے ٹوینی ٹوینٹی میں کیا ہوا تھا آئی سی ایسے اس کے بعد اس سے جب پوچھا گیا گیپ کے بارے میں تو سٹوڈنٹ نے ہمیں ایک تو ڈیپلومہ پروائیڈ کیا اور کسی کمپنی میں از ایسسنٹ آئی ٹی ٹیکنیشن جو اس کی جوب تھی اور اس سٹوڈنٹ کو اس طرح کر کے اس کا گیپ جسٹیفائی تھا اور چونکہ اس کی مصرفت کچھ ایسی تھی جوبز کو لے بھی لے کے سی ایسی سٹیپس ہم نے ساتھ میں ضرور جو ہے اس کمپنی کی لگائی اور اس طرح کوشش کریا کریں کہ اگر آپ جوب ایکسپیئنس ساتھ میں اٹیج کرنے تو جہاں پہ آپ جوب کریں اس کمپنی سے سی ایسی سٹیپس جو ہے مسرور ساتھ میں لگائیں دیکھیں یہ کیش کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ بینک کا ذکر اس میں کریں اور بینک سٹیٹمنٹ میں ریفلیکشن ہونی چاہیے اس امون کی جو کہ آپ کی سیلری کی صورت میں لے رہیں گے چھوٹی سی امون ہوئی آپ کو بات ہے پرائیویٹ آداروں میں جو سٹوڈنٹس جا آپ کرتے ہیں ان کو سیلریز جو بائی کشی ملتی ہے اور اکاؤٹس کے تھوہ نہیں ملتی تو یہ ایسی کوٹینشن والی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو سٹیٹمنٹ کے اندر وہ سیلری سلپس جو ہیں وہ نہیں ریفلیکٹ ہو رہی ہے سیلری ریفلیکٹ نہیں ہو رہی تو اس بات کرنے کے ایشو آئے گیا ایسا کچھ نہیں ہے اور آپ اپنا جو ہے وہ کیس جو ہے وہ ڈپلوما ہو یا بیچنر ہو پروسس کروانے کے لیے آپ ہم سے رابط کر سکتے ہیں میں نے جیسے کہ بتایا کہ ہم پہلی کا اوشش یہی ہوتی ہے پہلے بھی کچھ بچی رسے ہیں جن کا کیسز ہم سے ڈیلی ہوا لیکن وہ بچی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے کیوں ہوں لیٹ ہوئی کیونکہ ان کا کیس ہم نے چاہ رہے تھے کہ جہاں پہ زیادہ سے زیادہ ویزا کے چانسز ہیں وہاں پہ اپلائی کرے اور جہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ان کیس اس بچے کا بیسلر کیلئے ایڈویشن نہیں اپارا تو پھر ہمیں ڈیسیزن لینا پڑتا ہے کہ ڈیپلومہ کے لئے اپلائی کرنے لیکن الحمدللہ آج اس سٹوڈنٹ کو ویزا گرانٹ ہوا میری طرف سے اس سٹوڈنٹ کو اور ان کی فیملی کو بہت بہت مباری بات اور دعا ہے کہ آپ تمام بچوں کے جن کے کیسز جائے وہ امبیسی کے اندر ہے اللہ باگ آپ سب کو کام بیار کریں اور آپ خیر سے بیرون ملک اپنی تعلیم اور اپنے بہتر فیوچر کے لئے جا سکیں مزید کی کوئیسن ہو اس کیس کے حوالے سے آپ پیچھے کانٹیک نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پر رابطہ کر سکتے مارننگ ٹین ایم سے لے شام چار بجے تک میں آفیس میں آویلیبل ہوں منڈے ٹو فرائیڈے آپ ہمیں ویزٹ کر سکتے ہیں خدا حقیس